ابھی آتے ہیں تھوڑا سا مونٹائزیشن کی طرف آپ کا اپنا چینل مونٹائز ہے آپ جتا سے کماتے ہیں جی بالکل اچھا تھوڑا سا یہ ایک تو یہ بتانے کیتنے کماتے ہیں میرے خیال میں آج تک ایک چینل پہ آج تک جب بھی آئے ہیں کوئی ایک لاکھ سے اوپر یعنی پانچ سفر سے اوپر ہمارا وہ نہیں گیا پانچ سفر کے اندر اندر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ وجہ میں خود تو مونٹائزیشن کو نہیں جانتا میں نے مونٹائزیشن کی اجازت ایک سال ہوا ہے اب دی ہے ایک یہ ڈیٹ سال ہوا ہے میں پہلے اس کو جائز نہیں سمجھتا تھا بلکل سختی پر اس پر کاربان تھا لیکن مجھے میری ٹیم کے حضرات نے آ کر کچھ علماء اکرام کی بات دکھائی باقی علماء نے مجھے براہ راست بھی کہا کہ دیکھیں کنٹینٹ ٹھیک ہو اس پر اشتہار فری سیکس کی آپ اجازت نہ دیں شراب کی نہ دیں سودکن اس طرح کی کوئی اداعت میں تو آپ کریں تو آپ کے لئے گنجائش ہے انہوں نے پھر ایک بات مجھے بتائی جس سے میں تھوڑا امپریس ہوا وہ کہنے لگے کہ آپ کیوں نہ جائز کہتے ہیں میں نے کہا مختلف باتیں ہوں گی اس میں لڑکیوں کی تصویریں آئیں گی ویڈیو سلام فنا وہ مجھے کہنے لگے کہ اگر یہی بات ہے تو جو ہم شمپو خریدتے ہیں سابن خریدتے ہیں ٹوٹ پیسٹ خریدتے ہیں دوائیاں خریدتے ہیں کپڑے خریدتے ہیں اس پر بھی عورتوں کی تصویریں ہوتی ہیں تو آپ کیا کہیں گے میں مثال کے طور پر اگر لیکس کے اوپر یا جو ہے نا چلا وہ تو اسرائیلی مصنوعات ہے پاکستانی کس سابن کی بات کر لیتے ہیں اس کے اوپر جو ہے نا ایک عورت کی تصویر ہے یا ڈینٹونک کے اوپر تصویر ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ ڈینٹونک لینا حرام ہے تو میں نے کہے تو ہم نہیں کہیں گے تو انہوں نے کہا مقصود کیا ہے مقصود کچھ اور ہے تو اس بات سے میں کچھ امپریس ہوا تو پھر میں نے ان کو اجازت دی اجازت میں ہم نے پھر شرطیں ان کی مانی کہ ہم نے کس شرطوں کے طاعت منوٹائز کرنا ہے کس کے طاعت نہیں آج اگر ہم ان کی شرائط مان لیں جو میڈیا کی شرائط ہیں تو میرے خیال میں 2 ملین 3 ملین پر مونٹ تو میرے لئے پرابلم ہی کوئی لگتا ہے آپ نے وہ رسٹکشن لگا ہی ہوئی ہے بس رائٹ آپ بہت اچھی طرح سمجھیں تو اس وجہ سے وہ اجازتہ ہم نے نہیں دی تو وہ معاملہ بہت پیچھے ہے تو میرا ارادہ بھی نہیں ہے انشاءاللہ حضرت کہ ہم ایسے چلائیں اس کو وہ تو ٹیم کے کہنے پر چلایا یعنی کہ ہم 2007 سے 2006 سے ہوں تو میں 2012 میں آکر اجازت دے رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اجازت نہیں دینی تھی اس کی کسی بات کو متاثر ہو کر ہم نے دیکھا تو یہ اس طرح چل رہا ہے اور فیس بک منوٹائز ہے آپ کا جی ہاں فیس بک منوٹائز ہے فیس بک کو ہمارے ایک دوست ہیں وہ دبائی سے دیکھتے ہیں انہوں نے وہاں اس کو مستقل سنبھالا ہو رہا اور فیس بک بھی ایک سال پورے ہمارا بند ہو گیا تھا اگر آپ کہیں تو میں یہ پورا واقعہ سنا جی جی سنا ہے پلیز بتائیں ہمارے پاس ایک دفعہ میں فلائٹ میں یہاں لاہور سے ہی سفر کر رہا تھا کراچی کے لیے تو وہاں مجھے شیزان پیش ہوئی کیچپ جیسے وہ ہماری فیضائی میں ازبان دیتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ شیزان تو قادیانیوں کی مصنوعات ہے یہ تو مرزائیوں کی چیز ہے تو قومی ایرلائن میں یہ ٹھیک نہیں ہے بہرحال میں نے اس پر ایک چھوٹا سا کلپ بنوا لیا کلپ بنا کے جیسے میں جہاز سے نیچے آیا تو ہم نے اس کو میں نے ٹیم کو بجوایا اس میں سیٹنگ کر کے اپلوڈ کر دیتے ہیں حضرت وہ ویڈیو اٹھا کے ان لوگوں نے مستقل میرے نام کے ساتھ پورے یورپ کے مختلف اخباروں میں کالنسا پہ کہ اس نے کومنٹی وائلیشن کی ہے فلان کی ہے تو اس وجہ سے کوئی ستائیس ہزار اپلیکیشن میرے خلاف آئی ہیں دنیا کی گیارہ بارہ زبانوں میں چھے بریازموں سے یوٹیوز کو فیس بک کو آپ کو پتہ ہے فیس بک کے ایک مشین چلا رہی ہے وہ کوئی انسان تو بیٹھا نہیں ہو تو انہوں نے ہماری ریج کو بند کیا اور کہا جی آپ ہمیں جواب دیں آپ نے کام کیوں کیا ہے اپیل ہوئی ہم نے اس میں کیس لڑا مستقل ہمارا کوئی چار مہینے تک یہ پروسس چلتا رہا یعنی ایک سو بیس دنوں تک ہم ان کے سوال جواب میں رہے ایک سو بیس دنوں کے بعد اب وہ دو باتیں تھی یا پیج اڑا دیتے یا پیج واپس کرتے انہیں اڑایا بھی نہیں واپس بھی نہ کیا انہیں ایک سال تک کیلئے بین کر لیا تو ایک سال کیلئے آپ مجھے بتائیں ڈیڑھ ملین کا پیج ہو اور دیکھنے والے چھے بندے ہوں دیکھنے والے سات بندے ہوں تو یوں چلتا رہا یہ اب یکم جنوری دوہزر چوبیس امار لیے خوشخبری بن کے آیا تو ہمارے وہ پیج آزاد ہو گیا تو اب ماشاءاللہ اس کے بھی اس ملینز میں پیارے ناظرین اکرام یقیناً آپ نے یہ مکمل ویڈیو ملائدہ فرمائی ہوگی ناظرین اکرام اس میں پاکستان کے بہترین حافظ بورڈ کاسٹر صاحب جہیں وہ یہ پوچھتی ہیں کیا یوٹیوب کی کمائی جو ہم کماتے ہیں ایڈز کے ذریعے وہ حلال ہے یا حرام ہے ناظرین اکرام مفتی صاحب نے بہت خوبصورت اور پیارا جواب دیا دلائل کے ساتھ جواب دیا آپ نے مکمل ویڈیو دیکھی ہوگی ان کا یہ کہنا ہے کہ یوٹیوب کی اگر ایڈز اچھی آتی ہیں اسلامی ایڈز آتی ہیں تو یوٹیوب کی کمائی جو ہے وہ حلال ہے ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتا دے جنہوں حافظ پوڈکارس کی جانب سے یہ بھی پوچھا گیا کہ آپ منتلی کتنا کماتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے منتلی جو انکم کمائی ہے وہ تقریباً ایک لاکھ سے زیادہ نہیں کمائی جی آن ناظرین اکرام آپ کو بلکل صحیح بتا رہا ہوں یہ آپ نے مکمل دیکھا ہوگا باقی آپ مفتی صاحب کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کمیٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اور ریکویسٹ کرتا ہوں حافظ پوڈکاسٹ سے بھی اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ بہت اچھا کونٹینٹ بناتی ہیں سلیوٹ ہے آپ کو اور میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں آپ سے ملنا چاہتا ہوں اور ایک دوازہ ہے وہ مجھے بھی اپنی پوڈکاسٹ میں شامل کریں مجھے بھی مہمانے خصوصی بلائیں میں آپ کا بہت شکریہ دا کروں گا باقی ناظرین اکرام مفتی صاحب اور حافظ آپ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کمیٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اور ریکویسٹ کرتا ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا تو آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ٹان کر کے سبسکرائب کرنا عزاق اللہ